سکولرشپ ہم دے رہے ہیں سر یہاں پہ اپنے والی سورسی سے نیٹی سکولرشپ اور میریٹ سکولرشپ یہ 45, 451 سٹوڈنٹس کو سکولرشپ دے رہے ہیں ہر سیکشن میں سر چھ سٹوڈنٹس کو جس میں تین سٹوڈنٹ میریٹ سکولرشپ اور تین کو نیٹی سکولرشپ دے رہے ہیں سر چالیس کی کلاس میں چھے کون سکولرشپ اپنی سیوئی سے سکولرشپہ پہنچ کرتے ہیں سکے پاس سر یہ ہمارا رسلین فکلٹی کو ہم اس کو بہنہ سال پنابر دے رہے ہیں سر سیلریز افلور سٹاف جو کہ ہمارا اس وقت منیمم ڈیلی گیجنز پیکج ہے گورنٹ کا وہ دے رہے ہیں سر اس کے پاس increase in assets and other development works development works کے علاوہ سر یہ equipments جو lab equipments ہیں سر office equipments ہیں یہ بھی سر 703 million کی ہم نے expenditions کی ہیں last 11 years finally سر یہ total assets ہیں سر جو پہلے 276 million کے تھے 914 million کی increase ہوئی اور total 1200 million کے ہمارے اس وقت سر یہ book value ہے market value تو 3-4 times یادہ ہے اس ایسے نوٹرز عیتی مقبک نے زیادہ ہے total assets سر اس کے پاس رسول رسول سر ہمارے جو 6% subteries شایل 6 million کے تھے دیگری وارڈنگ سے پہلے اس میں ہم نے ایک سو 14 million کا increase کی ہے سر اور presently ہمارے جو reserves ہیںr bank میں اتنے expenditures کے باوجود سر یادہ سو 10 million کے ہمارے پاس اس وقت reserves اس کے پاس سر value of land has been presently 4400 million کے سر ہمارے لسواتھ جو value of land a net شکریہ 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 ہے بات جو آپ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 2012 سے لے کے آج تک جو آپ کے طالب علم ہیں ان کی جو فیس ہے اس میں آپ نے اضافہ نہیں اور یہ یہ پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے کہ چاہ وہ سہت کا ڈومین میں ہو اگر آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہے تو اس کا یہ وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو وہ میاری علاج لینے میں اور ویسے ہی تعلیم میں اور تعلیمی ادارے میں ہمارا یہ سوچ ہے کہ آپ کو اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو میاری تعلیم حاصل کرنے سے اور جو آپ نے یہاں دکھایا ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے اپنا وسائل کو خرچ کرتے ہیں تو آپ اس قسم کے ادارے بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساک ایک اور چیز ضروری ہوتا ہے کہ right man for the right job اور آپ نے ثابت کر دیا کہ you are the right man for the right job میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ جیسے لوگوں کو موقع دیئے جاتے ہیں سپورٹ بھی پیچھے ہوتے ہیں تو ہم انسٹیٹوشنز قائم کر سکتے ہیں یہ میں نے خود اپنا ایکسپیرینس میں سوبہ سندھ میں دیکھا ہے کہ چابو ہمارا گمبت کا ڈاکٹر بھتھی صاحب ہو یا میرا جو نائی سی ویڈی کا منصوبہ ہے اس کا ڈاکٹر ندیب کمر صاحب ہو جب آپ right man for the right job لگاتے ہیں اور حکومت کا اس طریقے سے انٹیفیرنس نہیں ہوتا ہے تو پھر ایک اس قسم کے ادارہ بنا سکتے ہیں اور ثابت کر سکتے ہیں کہ public institutions بھی deliver کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف private institutions deliver کر سکتے ہیں تو آپ کا جو NFC institute of engineering ہے جس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ public institutions بھی deliver کر سکتے ہیں اور یہ بہت ضروری بات ہے اور مجھے میں جانتا ہوں کہ جب گلانی صاحب وزیراعظم تھا اور صدر زرداری صاحب صدر تھے تو وہ چارے تھے کہ اسی موڈل کو ہم HEC میں اپنائیں ہم اگر افسوس کے ساتھ وہ ہم سے ابھی تک نہیں ہو پایا انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ اور پاکستان کے عوام پاکستان people's party کو موقع دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ ملکے انشاءاللہ تعالیٰ ہم جائیں گے کہ اسی طریقے سے ہم اپنے وسائل کے اندر رہ کے اپنے institutions کو تغرہ کر رہے ہیں اور ان سے عوام کو وہ ان کا جو حق ہے ان کا جو ان کو جو وہ سہولت ملنا چاہیے وہ ان کو ضرور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کوشش یہ ہوگا ہم نے ثابت بھی کر لیا کہ ایک دو جگہ میں کہ اگر ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو اس میں ہم آپ کی ایڈوائز چاہیں گے سپورٹ چاہیں گے تجویزیں چاہیں گے تاکہ ہم یہ آگے لے کے اس پہ مزید کام کر سکتے ہیں اور میں آپ کا بہت اس چیز کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا جو ہمارا سلاب پچھلے سال جو ہوا تھا جو جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے عوام اس وقت بہت متاثر ہوئے تھے تو آپ نے ہمیں اس مشکل وقت میں ساتھ بھی دیا تھا اور اس کا بھی ہم آپ کا بہت بھی شکر گزار ہیں اور اب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا اور میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا شیل جرمینی سے دیا تھا پاکستان اور اس کی پینر لکھوانی زیمت آجا تو اس کی فیور میں اور اس کی اگینسٹ میں ہم نے ڈیبیٹ کروا جاتا ہے تو اس کے تین وینر جو ہے نا وہ آج یہاں پہ آئے اور ضرور آپ ان سے ملوائیں اور میں ضرور ان کو شیل دلوانا چاہوں گا بزن کا زیادہ ٹائمہ شکریہ شکریہ